بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے ایک قویسن کیا تھا کہ اگر چوہے یا چھپکلی کی بیٹ پڑی تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے اس پر مسلح بچھا لیا اور اس پر نماز عدا کر لی تو کیا حکم شرع ہوگا اسی طرح بعض وقت کپڑوں کے اوپر چھپکلی بیٹ کر دیتی ہے یا چوہے کی بیٹ لگ جاتی ہے کیا حکم ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو ایک بلی آگئی رحمت ایک عنین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برطن اس کے سامنے کیا بلی نے اس سے پانی پیا اور پھر اسی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر اشارت فرمایا کہ یہ توافین اور توافات میں سے ہے یعنی سمجھانے یہ مقصود تھا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذابطہ قائدہ بیان فرمایا تھا کہ جس کے کیلے ہوتے ہیں جس جانور کے کیلے یہ نمبی دانت ہوتے ہیں اور جو شکار کر کے کھاتے ہیں یہ درندے ہوتے ہیں ان کا لواب ناپاک ہے یہ نبی کریم نے ایک تصور دیا تھا اب بلی کے اندر ہی چیزیں پائے جاتی ہیں دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ شکار کر کے بھی کھاتی ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی باقاعدہ اس کو پلایا اس کا لواب اس پانی میں لگا اور اس سے سرکار حضو فرما رہے ہیں لیکن پھر سرکار نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ توافین توافات میں سے ہے توافین توافات کے مطلب جو گھر میں بار بار چکر لگائیں تو یہ سرکار نے سمجھا دیا کہ بلی کا جھوٹا پاک قرار دیا جا رہا ہے اگرچہ قائدہ اور ذابطے اور قانون کے اعتبار سے ناپاک ہونا چاہیے لیکن چونکہ بلی بار بار گھر میں آتی ہے اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا جاتا تو بار بار برطلوں کا پاک کرنا پانی کا بہانہ پھر دودھ کا بہانہ لازم آتا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دی دیا بس اسی پر فقہہ نے پھر آگے قیاس فرمایا کہ اس کے مطلب ہے کہ جس میں بھی توافین یا توافات والی علت پائی جائے گی سبب پائے جائے گا اس کا بھی جھوٹا وغیرہ پاک ہوگا تو دیکھا گیا چوہا جو ہے یہ چھپکلی یہ آکھ نیچے ہوتے ہیں چھپکلی سر پر بیٹ کر دیتی ہے تو یہ بھی چونکہ بکسرت آتی جاتی ہیں اور بکسرت گھروں میں پائے جاتے ہیں لہذا اگر ان کی بھی بیٹ کو ناپاک قرار دیا جائے اور ان کے پیئے ہوئے پانی کو ناپاکی کا حکم لگایا جائے تو بار بار اس پانی کو بہانہ اور پھر برطن کا پاک کرنا اس کا حکم دینا ہوگا اور اس سے لوگ حرج میں مقتلع ہو جائیں گے لہذا اس پر قیاس کر کے اس کو معاف رکھا گیا ہے ان کا استثناء کر دیا گیا ہے تو اس تفصیل کے بعد پھر خلاص ایک کلام یہ ہوگا کہ چوہے کی بیٹ ہو یا چھپکلی کی بیٹ ہو یہ پاک سمجھ لیجئے کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی ہیں اس پر اگر آپ مسلح بچھا کر بھی نماز پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کی نماز ہو جائے گی اسی طرح کسی کپڑے پر گر جائیں تو کپڑا پاک ہی متصور ہو